اور گہرے میں جاتے ہوئے جوش لکھتے ہیں ہاں وہ حسین جس کا عبد آشتنا ثبات ہاں وہ حسین جس کا عبد آشتنا ثبات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات یعنی درونے پردے صد رنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے ایک زی شعور ذات سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف اور دیکھئے یہ کیسی ٹھوس بات جوشتیں لکھی ہے کہ عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا سر زوف کا ہمیشہ رہا ہے چھکا ہوا سر زوف کا ہمیشہ رہا ہے چھکا ہوا نا طاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا طاقت سی شے مگر خجل و بدنصیب تھی طاقت سی شے مگر خجل و بدنصیب تھی نا طاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی طاقت کے حالیہ زبردست بدہبت اور گناون مظاہرے سے مایوس ہو کر بیٹھ جانے والوں کے لیے جوش بار بار حسین کی مثال پیش کرتے ہیں طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا تختہ اُلٹ کے قصر حکومت کا ڈھا دیا جس نے ہوا پہ روب امارت اُڑا دیا اور ٹھوکر سے جس نے گمبد الشاہی کرا دیا اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا کہ لبز یزید داخل دشنام ہو گیا اور پھر یاد دلاتے ہیں کہ پانی سے تین روز ہوئے جس کے لب نہ تر پانی سے تین روز ہوئے جس کے لب نہ تر تیغ و تبر کو سوک دیا جس نے گھر کا گھر جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر و ذلت کے آستان پر جھکایا مگر نصر لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر اور جس نے کلائی موت کی رکھ دی مروڑ کر اور دیکھیں یہاں کس محبت سے جو اپنے معشوق کا ذکر کرتے ہیں کہ تجھ سا شہید کون ہے عالم میں آئے حسین تجھ سا شہید کون ہے عالم میں آئے حسین تو ہے ہر ایک دیدہ پرنم میں آئے حسین زہاد ہی نہیں ہے تیرے غم میں آئے حسین ہم رند بھی ہیں حلقے ماتم میں آئے حسین اے حسین آزاد جو خیال ہیں آزاد جو خیال میں ہیں اور کلام میں وہ بھی اثیر ہیں تیری ظلفوں کے دام میں آخر میں جمرہ مطرزہ کے طور پر مرسیہ کی سنف کے بارے میں کچھ ارس کرنا چاہتا ہوں اور عدو کے ممتاز نقاض اور استاد اپنے عزیز دوست اور حمجماعت مرہوم مجتبہ حسین کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جنہوں نے مرسیہ کے بارے میں بڑی خیال افروز باتیں کی ہیں مجتبہ لکھتے ہیں تاریخ میں آدمی کی بے حرمتی کب تک گوارہ کی جائے گی ملوکیت و سرمایہ کب تک آدمیوں کو بے گھر بے در اور پائے مار کرتا رہے گا پانی پر کب تک ظلم کا پہرہ رہے گا اور نوئے انسانی کب تک پیاسی رہے گی مرسیوں نے انہی سوالوں کو پیش کیا ہے اس لئے مرسیے جدید ہوئے قدیم کبھی باسی نہیں ہوتے یہ آدمی کی اس علمی آدستان کو مسلسل پیش کرتے ہیں جو ظالم حکورانوں کی دینی اور سیاسی تعویلات سے مرتب ہوتی رہی ہے یہ سچ ہے کہ مرسیے ایک تاریخ پر مبنی ہیں جو پیغمبر اسلام سے شروع ہو کر کربلا پر ختم ہوتی ہے مگر مرسیوں نے تاریخ نہیں کہی ہے انہوں نے تاریخ کے ضمیر کو نظم کیا ہے اس آواز کو سنا ہے اور اس پر لبیگ کہا ہے جو آدمی کی دل سے نکلتی رہتی ہے اسی لئے مرسیوں میں آدمی کا جلال اور جمال ثبات عظم صبر و حلم عیسار و شہادت سب کچھ ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ چیز ملتی ہے جس سے آدمی آدمیت کی تصدیق بن جاتا ہے وہ ہے باپ کی شفقت ماں کی مامتہ بہن بھائیوں کی محبت دوستوں کی وفا زندگی انہی رشتوں سے پروان چورتی ہے اور نکرتی ہے یہی رشتے دہارت اور انہی رشتوں کو برقرار رکھنا عبادت ہے اسی لئے شاہر مرسیوں کی فضا میں زندہ آدمیوں سے ملتا ہے مرسیہ کو سودا نے مشکل ترین سندھ قرار دیا ہے اگر ہم مرسیہ کی اس فضا کو مدنظر رکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اچھا مرسیہ کہنا شاہر کا امتحان ہے انگوڈ اور جوش نے اس امتحان بڑی شاندار کامیابی حاصل کی ہے جوش کے مرسیوں کے انوانوں سے جوش کے ظرف کا اندازہ ہونے لگتا ہے آوازہ حق حسین اور انقلاب موجد و مفکر وحدت انسانی طلوع فکر موت و حیات عظمت انسان ان میں ہر مرسیہ ایک شاہکات نظم ہے جس پر ودو زبان فخر کر سکتی ہے اور ہر بند ایک مستقل دعوت فکر و عمل ہے جوش ہر بڑے شاعر کی طرح اپنے وقت سے پہلے پیدا ہوئے لیکن میں ایسے اپنی انتہائی خوشختمتی تصور کرتا ہوں کہ میں وقت سے پیدا ہو گیا اور میں نے جوش کا دور دیکھ لیا اور لکنو الہاباد اور پونہ میں ہندوستان کے ولولانگیز دور میں ان سے قربت کا شرف حاصل ہوا جب وہ اپنی صلاحیتوں کے نقطہ وروج پر تھے اور جب آزادی کے خواب نے شرمندہ تابیت نہ ہو کر جوش کو یہ کہنے پر مجبور نہ کیا تھا کہ اب بوئے گل نباد سبا مانگتے ہیں لوگ وہ حبس ہے کہ لوگ کی دعا مانگتے ہیں لوگ لیکن جوش نے انتہائی مایوس کن حالات میں بھی کبھی حمد نہیں ہاری یہی کہتے رہے کہ گلوں میں اور خار میں خضا میں اور بہار میں گلوں میں اور خار میں خضا میں اور بہار میں عزل کے دن سے آج تک بشر کے انتظار میں کھڑی ہیں کائنات کی جوانیاں بڑھے چلو مجھے یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا اور جلد آئے گا جس دن کے لئے جوش نے یہ کہا ہے کہ یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے زو یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے زو یہ جو مچل رہی ہے سبا پھٹ رہی ہے پو یہ جو چراغِ ظلم کی تھر رہی ہے لو در پردہ یہ حسین کے الفاظ کی ہے رو حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو یہی وہ شاعری ہے جسے جدو پیمبری کہا گیا ہے جہاں سریر خامہ نوائے سروش ہے اور شاعر بجا طور پر کہتا ہے کہ کل رات گئے اینے طرف کے ہنگام کل رات گئے اینے طرف کے ہنگام پر تو یہ پڑا پشت سے کس کا سر جان تم کون ہو جبریل ہوں کیوں آئے ہو سرکار فلک کے نام کوئی پیغام بس جبریل ہوں جبریل ہوں یہ پڑپ دوستویر ہے سر جبریل ہوں